اسلام علیکم دوسترین سیٹ بے موظم فکر میں کچھ آمدے دیکھ بہت بڑا کڑوہ سچ سامنے آنے کے لیے تیار ہے اور اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس کڑوے سچ کا سامنا کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ سیچویشن جو ہے اس وقت اور جو عمران خان صاحب کو نوٹس ہوا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک سوال پوچھا گیا ہے عمران خان صاحب سے صرف ایک سوال اور وہ سوال اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنویت رکھتا ہے اور وہ سوال ہے کہ اولاد اپنی کیوں چھپائیں اپنی بیٹی کے بارے میں کاغذات نامزدگی میں اندراج کیوں نہیں کیا کہ آپ کی اولاد دو بیٹے اور ایک بیٹی پر مشتمل ہے اور یہ وہ سوال ایسا ہے جس کا جواب عمران خان صاحب ہمیشہ ہی دینے سے کتراتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب کو ہر حال میں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا ساکیٹیرین جیڈ وائٹ عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں یا نہیں اس ہاں اور نہ کے درمیان میں اس وقت آ کر عمران خان صاحب کی ساری کی ساری فیوچر پولٹکس پھس گئی ہے کیونکہ اگر وہ اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں تب تو اس کے بہت ہی زیادہ کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور اگر اس کا جواب وہ نہ میں دیتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیس آگے کیسے بڑے گا کیونکہ آخر کار سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ جو معاملہ ہے ایک نئی درد سر بننے چلے جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد میں ایک شہری ساجد نام کے ایک شہری نے ایک درخواست داری کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن یا اس سے پہلے بھی جتنے الیکشنز انہوں نے لڑے انہوں نے کاغذات نام زدگی میں اپنے جو اولاد ہے وہ ایک اولاد کو چھپایا اس کا اندراج نہیں کیا اور وہ جو اولاد تھی وہ تھی ٹیرین جیڈ وائٹ جو سیتا وائٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ریلیشنز کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے اوپر امریکن کورٹ کے بھی کچھ ججمنٹس ہیں جس کو اس کیس میں اس درخواست کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے دانستہ طور پر اپنا جو اساسہ ہے یعنی اولاد بھی ایک اساسہ ہے اس اساسے کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور اساسہ چھپانے کے جرم میں عمران خان صاحب کی جو نا اہلی ہے وہ بنتی ہے اور یہ نا اہلی تاہیات ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت صادق اور امین نہیں رہیں گے اولدو اسلام آباد ہائی کوٹ نے بازابطہ طور پر اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا لیکن یہ جو پیش رفت آج ہوئی ہے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب سے اس نکتے پر کہ ٹیرین وائٹ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں پر جواب طلب کر لیا ہے اور ان کو دو ہفتے کی مولت دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس سوال کا جواب داقل کرنا ہے اور آپ کا جواب آنے کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ جناب یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں کیونکہ اگر عمران خان صاحب یہ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی صاحب زادی ہے تو پھر یقینی طور پر جو اسلام آباد ہائی کوٹ ہے وہ اس درخواست کی سماعت کا بازابطہ طور پر آغاز کر دے گی کیونکہ پھر تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے اپنا اساسہ چھپایا پھر اس اساسے کے چھپانے کی جو وجوہات ہیں وہ عمران خان صاحب کو بیان کرنی پڑے گی اور اس درخواست کی روشنی میں پھر اسلام آباد ہائی کوٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں یا نہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں وہ نا اہل ہو سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس بات کے امکانات خاصی حد تک پائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کروے سچ کو اب زیادہ دیر چھپا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ سوال اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کون سے ہیں ہاں کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور نا کی صورت میں یعنی اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹیرین جے ڈوائٹ عمران خان صاحب کی ہی بائی لوجیکل ڈاٹر ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جناب ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے تو پھر اس کی گارڈینشپ جو جمائمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر امریکن کورٹ سے حاصل کی تھی اس کے کیا نتائج ہوں گے یعنی یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ نتائج کی حامل ہو سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ممکنہ جواب جس کے اندر وہ اس بات کا کو تسلیم کر لیں کہ جناب ٹیرین جے ڈوائٹ میری جو ہے وہ بائی لوجیکل ڈاٹر ہے میری حیاتیاتی بیٹی ہے تب عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سادہ سوال آئیں گے سب سے پہلے صداقت اور امانت کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن ہے اس کی شرعی حصیت کی اوپر سوال آئے گا کہ جناب آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا دیکھیں وہ جو بچی ہے اس کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے وہ تو ایک جو ہے اس کی اپنی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ پیدا ہو اس کا جائز یا نا جائز ہونا ہے قطع نظر اس بات سے لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو تو جو اسلامی شعار ہیں اسلامی اقدار ہیں اور جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا اب اگر عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹیرین جیڈ وائٹ ان کی صاحب زادی ہیں تب عمران خان صاحب سے یہ تمام سوالات پوچھے جائیں گے ان سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ جناب آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ جائز رشتہ تھا یا نا جائز رشتہ تھا جائز رشتے کے کیا ثبوت ہے اور نا جائز رشتہ اگر تھا تو پھر اس کے جو پاکستانی قوانین ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب پر جو حدود ایکٹ ہے اس کے تحت بھی کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور اگر عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کونسیکوینسز کے ساتھ جو پولٹکس کے اندر جو ان کے کونسیکوینسز ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کا فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا تھا اس نے اس بات کو وضع کر دیا تھا کہ اساسا چاہے وہ جو بھی ہو مالی ہو اخلاقی ہو اولاد کی شکل میں ہو اس کو دانستہ یا نہ دانستہ چھپانے کا جو جرم ہے وہ ناقابل معافی ہے اور خاص طور پر پبلک آفس ہولڈ ہے یعنی عوامی نمائندہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں چاہے وہ نجی ہے یا چاہے وہ سیاسی زندگی ہے اس کے بارے میں کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت کسی بھی حقیقت کو مت چھپائے اگر وہ کوئی حقیقت کو چھپاتا ہے تو پھر آئین کے تحت آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت یا سکسٹی ٹو ون جی کے تحت جو بھی اس کے اندر کاروائی ہو سکتی ہے وہ کمز کم اس کی جو سزا ہے وہ ناہلی ہے اب اگر عمران خان صاحب کو نا اہل قرار دیا جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ٹیرین ان کی بیٹی ہے تو پھر اگلے سوال سامنے آئیں گے کہ جناب رشتہ کی نویت کیا تھی شرعی تھا غیر شرعی تھا جائز تھا نا جائز تھا اور پھر جو ہے اس اولاد کو کاغذات نامزدگی میں چھپایا کیوں گیا آپ نے اس کوئی اونرشپ کیوں زہر نہیں کی اس طرح کے تمام سوالات آئیں گے اور پھر عمران خان صاحب کو بھری عدالت کے اندر ان تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں جو ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو نتیجہ ہے وہ عمران خان صاحب کی نا اہلی کی صورت میں نگل سکتا ہے دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ٹیرین کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے اور کہیں جناب یہ میری بیٹی نہیں ہے اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے چونکہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا لہٰذا میری جو سابقہ اہلیاں ہیں جمائمہ صاحبہ انہوں نے اس پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے ٹیرین کی گارڈین شپ کوٹ کے ذریعے حاصل کی اور اب وہ لنڈن کے اندر میرے بیٹے قاسم اور سلمان کے ساتھ جمائمہ صاحبہ کی نگرانی کے اندر پل رہی ہیں اور اخلاقی پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک بچی کی زندگی کو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس پہلو کو عمران خان صاحب سامنے رکھتے ہوئے اپنا جواب داخل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک پہلو ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ٹیرین ان کی بیٹی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے جو امریکن کوٹس کے آرڈر ہیں ان کی مصدقہ نکل بھی چونکہ شامل کہی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ تمام چیزیں جو امریکن ریکارڈ ہے عدالت کے حکم سے پاکستان کی جو امریکہ کے اندر امبیسی ہے اس کے ذریعے وہ تمام تر ریکارڈ کو حاصل کیا جا سکتا ہے عدالت کی ویریفائیڈ ڈاکومنٹس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کاروائی کے اندر کیا کیا ہوا تھا وہ جو ڈی این اے ٹیسٹ تھا یا اس قسم کی جو تمام چیزیں جو رپورٹس ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں اور وہ حاصل کرنے کے بعد اگر پھر عمران خان صاحب کا یہ والا جھوٹ سامنے آ گیا یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے نا کا آپشن یعنی یہ کہتے ہوئے کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے نا کے آپشن کو ڈاپٹ کیا تو پھر بھی وہ صادق و امین نہیں رہیں گے کیونکہ عدالت کے سامنے جو انہوں نے بیان دیا وہ غلط ثابت ہوگا لہٰذا دونوں سیچویشنز کے اندر عمران خان صاحب ہمیں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اول دو بھی عمران خان صاحب کے پاس دو ہفتے کا ٹائم ہے وہ اس دو ہفتے کے اندر اس بات کے بارے میں یقینی طور پر اپنے تمام تر قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے اور ہم سے رائے طلب بھی کریں گے کہ جنب اس معاملے کے ساتھ اب کیسے نپڑنا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قبل از وقت یہ بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے نا اہل کیا جا رہا ہے اور مجھے نا اہل کرنے کی سازش کی جاری ہے مجھے نا اہل کرنے کی کوشش کی جاری ہے چاہے وہ کسی کوٹ آف لاو کے ذریعے ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہو کیونکہ گزشتہ دو دن کے اندر عمران خان صاحب نے جتنے بھی عرقین اسمبلی سے مختلف ازلا کے عرقین اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز سے ملاقاتیں کی ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا انفلینسر کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اس کے اندر جنرل باجوا کو پنچنگ بیک بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نقطے کے اوپر بھی ضرور اظہار خیال کیا ہے کہ میری نا اہلی ہونے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو چونکہ اس بات کا علم ہے کیونکہ یہ کاروائی تو آج کی نہیں چل رہی تو کافی عرصے سے چل رہی ہے اب یہ ضرور ہے کہ یہ فائل جو دبی ہوئی تھی یہ باہر نکلائی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس افتخار چودری صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور وہ وہاں پر موجود رہی تھی اور اس کے بعد پھر ایک اور صاحب کی طرف سے اسی حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور وہ وکیل صاحب تھے جن کو عمران خان صاحب کے دور میں صرف اس وجہ سے ایک عودے سے نوازا گیا تھا ان کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اس طرح کا کوئی عودہ دیا گیا تھا لیکن اس شرط پر دیا گیا تھا کہ وہ اس اپلیکیشن کو جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیوی ہے وہ واپس لے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے علمیں رہی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے لہٰذا موجودہ حالات میں عمران خان صاحب نے اس جو نیا اینگل دیا ہے اپنی پولٹکس کے اندر وہ یہی دیا ہے کہ جناب مجھے جو الیکشن کمیشن ہے یا کسی اور طریقے سے سازش کے تحت نہ اہل کرانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں نے کل کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر تیرہ دسمبر کو پانچ کیسز کی سماد ہونے جاری ہے اور ان کے اندر بھی عمران خان صاحب کی جو پارٹی چیرمنشپ ہے اور عمران خان صاحب کی جو ناہلی کے اوپر اسلام بد ہائی کوٹ کی جو سماد ہے یہ دونوں چیزیں بھی اسی دن سماد میں آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ ایک لیگل میس ہے اس کے اندر بھی فستے چلے جا رہے ہیں جہاں جہاں پر پلٹیکل لی بھی وہ مختلف جگہوں پر اب بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا یہ والا جو کیس جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ اگر ایڈمیسبل ہو جاتا ہے اگر یہ قابل سماد قرار پاتا ہے عمران خان صاحب کا جواب آنے کی صورت میں چاہے وہ ہاں کی صورت میں ہو چاہے وہ نا کی صورت میں ہو کیونکہ اس کے بعد تو پھر کم از کم ایک سماد یا دو سمادوں کے اندر اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ جناب عمران خان کا جواب ایڈمیسبل ہے یا نہیں ہے یہ درخواست قابل سماد ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ جناب اس کا کیا کرنا ہے اگر اس درخواست کو سننا ہے تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ پولٹیکل کانسیکوینسز ڈیولپ ہو سکتے ہیں لہٰذا باقی کیسز اپنی جگہ پر توشہ خانہ اپنی جگہ پر گھڑی بیشنا اپنی جگہ پر حقائق چھپانا فورن فرنڈنگ کے کیسز اپنی جگہ پر پارٹی چیئرمنشپ کے حوالے سے چیزیں اپنی جگہ پر لیکن یہ والا جو معاملہ ہے جو کہ یہ براہ راست جا کر اخلاقی پہلوں کے ساتھ ملتا ہے عمران خان صاحب کے لیے اس حوالے سے بچت کے امکانات کم ہیں اب چاہے وہ اس کیس کو چھپانے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے چکر میں جو وہ مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے اوپر دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے لیے یہ جو شکنجہ ہے ان کے اردگرد جو ہے وہ ڈلتا چلا جا رہا ہے اور ان کے لیے جو سانس لینے کے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلٹیکل سپیس جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی چل جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار اب اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جنرل باجوا صاحب کی پالیسیز کو لے کے آگے نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تب عمران خان صاحب کے لیے یہ جو چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں جن کیسز کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ریلیف ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ماضی میں یہ جو نیوٹرلٹی ہونے سے پہلے یا نیوٹرلٹی ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ سپیس دی گئی تھی ان کو گنجائش دی گئی تھی ان کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے تھے اور وہ ریلیف ہمیں ملتا ہوا نظر بھی آیا تھا کہ بندہ کا آر بیٹ ہے لیکن جو ہے وہ عدالت میں زمانت پر زمانت دیے جاری ہیں یہ اس قسم کی چیزیں بڑی ایویڈنٹ تھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں چھپ سکتی تھی یہ چھپتی بھی نہیں تھی اور اس کا اظہار بھی عملن ہوتا تھا لیکن اب یہ ایک ریل ٹیسٹ آ گیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے اور اس ریل ٹیسٹ سے عمران خان صاحب کا نکلنا اور اس کا نکلنے کی وجوہات بتانا یقینی تو اپنے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا عمران خان صاحب کا جواب جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیں گے ہاں کی صورت میں بھی یا نہ کی صورت میں بھی یعنی ٹیرین جیڈ وائیڈ ان کی بیٹی ہیں یا نہیں اس ایک سوال کے جواب کے اوپر اب عمران خان صاحب کی ساری سیاست کا دار و مدار ہے اور یہی سوال یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی درتے سر ہے ایک ایسا کڑوہ سچ ہے جس پر ان کا جس کو انہیں سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کی عوام کے سامنے چاہے وہ آج سامنا کریں چاہے وہ کل اپنی ریکل ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ